اللہم انی ارغب الیکا و اشہدو بالربوبیت لک مغرم ب انکا ربی و انہا الیکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پروردگار غالم کے لیے ہیں جو غالمین کا پالنے والا ہے درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر ناتج نکزام السلام علیکم و رحمت اللہ آپ سبی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں یوں تو جب ماہ ذلہج ہمارے درمیان آتا ہے تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ واقعی اس مہینے میں بہت سے خاص آمال ہیں جو ہم لوگ بجا لاتے ہیں لیکن اس آمال کی اگر ہم فضیلت بھی جان لیں کہ جسے ہمیں آمال انجام دینا ہے یا کسی خاص عمل کو اگر ہم کرتے ہیں تو اسے ہم کیوں کرتے ہیں ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے یہ ماہ ذلہج میں یہ جو عرفہ والا دن آتا ہے کہ جس کے سلسلے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے ناظرین کے ذہنوں میں سوالات ہوں انہی سوالوں کو محسوس کرتے ہوئے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جا رہا ہے کہ عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں اس دن ہمیں کون کون سے اعمال انجام دینے چاہیے اس دن کی فضیلت کیا ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا یاور ابباس صاحب آئیے ملاقات کرواتے ہیں اور سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں اگر سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر سب سے پہلا سوال جو ابھی ہم نے انٹرو دیا اپنے ناظرین کے خدمت میں جو باتیں ہم نے پیش کی کہ یہ جو عرفہ کا دن ہے تو اس عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں اگر پہلے یہی جانا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا آوند باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزِ عرفہ نو ذلہجہ کو روزِ عرفہ کہا جاتا ہے اور ماہِ ذلہجہ اسلامی کیلینڈر کا آخری مہینہ ہے اور یہ بہت عظیم اور بابرکت مہینہ ہے اور اس کے عظیم اور بابرکت ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ مناسبت موجود ہیں مثلا عیدِ غدیر عیدِ قربان عیدِ مباحلہ اور روزِ عرفہ یہ تمام کی تمام مناسبت اس آخری مہینے میں موجود ہیں اور یہ خود یہ دس دن اور یہ خود یہ دس دن اور دس دن کے علاوہ اس مہینے کو ذلہجہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں پروردگارِ عالم نے اپنے گھر کا حج صاحبہ نے استطاعت کے اوپر واجب قرار دیا ہے اس لیے اس مہینے کو ذلہجہ یعنی حج والا مہینہ کہا جاتا ہے یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں پروردگارِ عالم نے مومنین کو اپنے گھر کی مہمانی کا شرف عطا فرمایا ہے سبحان اللہ اور شرف کے ساتھ ساتھ یہ تمام مناسبت اس ایک مہینے میں رکھ دی کہ اسی مہینے میں روز عرفہ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ عرفے کو عرفہ کیوں کہتے ہیں جی ہاں اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ ہمیں سب سے پہلے اس کا روٹ ورڈ دیکھنا چاہیے کہ عرفے کا روٹ ورڈ کیا ہے تو عرفے کا روٹ ورڈ ہے عرفہ جس کو ہم عربی میں مصدر کہتے ہیں یہ ہے عرفہ عرفہ کا عرفہ means knowing جاننا اور پہچاننا اس کو ہم کہتے ہیں عرفہ جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طریب علیہ السلام و السلام کا وہ مشہور قول ہے کہ جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا من عرفہ نفسہو فقط عرفہ ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو عرفہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا اور پہچاننا اور عرفے کو عرفہ کیوں کہتے ہیں اس کی دو وجہ تاریخ میں بیان کی گئی ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم اور جناب ہوا کو جنت سے جب زمین کی طرف روانہ کیا تو زمین پر آنے کے بعد جناب ہوا کو ایک دوسری جگہ اتارا گیا اور جناب آدم کو ایک دوسری جگہ اتارا گیا اور ایک عرصے کے بعد جب ان دونوں کی زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات ہوئی تو وہ میدانِ عرفات کی جگہ تھی اور اس جگہ کو عرفات اور اس دن کو عرفہ کہتے ہیں عرفہ یعنی ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے کا دن ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا دن اس کو عرفہ کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ عرفے کو عرفہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب آدم اور جناب ہوا نے زمین پر اترنے کے بعد ایک دوسرے کو پہچانا ایک دوسرے سے ملاقات کی تو اس مناسبت سے اس دن کو عرفہ کہتے ہیں دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیلِ خدا جنہوں نے خانہِ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور خانہِ کعبہ مکمل کیا مکمل ہونے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جنابِ جبرائیل حکمِ خدا لے کر آئے پیغاماتِ الٰہی کہ حج کو کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کے کیا کیا ہدایات اور کیا کیا احکام ہیں اور جب یہ پیغامات جنابِ جبرائیلِ امین جنابِ ابراہیم خلیلِ خدا کی خدمت میں لے کر آئے تو اس جگہ پر پہنچنے کے بعد جب یہ تمام کے تمام پیغامات اور تمام کی تمام ہدایات اور تمام احکام جنابِ جبرائیل نے خلیلِ خدا جنابِ ابراہیم کے حوالے کر دیا تو جہاں یہ پیغامات حوالے کیے گئے تھے وہ جگہ عرفات کی جگہ تھی اور جب یہ پیغامات حوالے کیے گئے تو جنابِ جبرائیلِ امین نے جنابِ ابراہیم سے یہ معلوم کیا عرفتہ کیا آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پیغامِ خدا وحیِ الٰہی میں آپ تک پہنچا چکا ہوں تو جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نام عرفتو ہاں میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں میں اسے قبول کرتا ہوں کہ جو پیغاماتِ الٰہی پروردگارِ عالم نے تمہارے حوالے کیے تھے وہ میرے تک پہنچ چکے ہیں تو ان دو مناسبت کی وجہ سے جو تاریخ میں بیان کی گئی ہے کہ ان دو مناسبت کی وجہ سے اس جگہ کو عرفات اور اس دن کو عرفہ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ بہتر بیان جس کی وجہ سے علم و معرفت میں اضافہ ہوا یہ بھی بتائیے کہ روز عرفہ کی اہمیت کیا ہے دیکھئے اہمیت اور عظمت تو اسی بات سے ظاہر ہو رہی ہے کہ پروردگارِ عالم نے اس روز عرفہ کو سال کے آخری مہینے میں قرار دی اور اس کی اہمیت اور عظمت اس وقت دوبالہ اور بلندوبالہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم روز عرفہ کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کا وہ عمل دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عرفہ میں کیا آمال انجام دیئے اور کس طریقے سے معرفت پروردگار کے تعلیمات ہم تک پہنچائی روز عرفہ کے سلسلے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ روز عرفہ دعا کا دن ہے ہم روز عرفہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا دن ہے جے روز عرفہ رحمت الہی شامل حال کروانے کا دن ہے روز عرفہ کی بہت سی فضائل اور بہت سی خصوصیات بیان کی گئی ہے اچھا ایک شخص روز عرفہ لوگوں سے سوال کر رہا تھا بھیق مانگ رہا تھا چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلاة والسلام نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان پر تاجب کیا بھیق مانگنے والے پر افسوس کیا اچھا افسوس ہے کہ تو آج بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے آج کا دن تو وہ دن ہے کہ آج قدرت نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیئے ہیں آج اس کے یہاں سے کسی کو مایوسی حاصل نہیں ہونے والی ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول عدد محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے گناہگار روز عرفے کے دن بخشے جاتے ہیں اتنے گناہگار کسی دوسرے دن نہیں بخشے جاتے ہیں یہ ایسا مبارک دن ہے یہ اتنا مبارک دن ہے کہ جتنے اس دن جہانم کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں اتنے کسی بھی دن آزاد نہیں ہوتے اس کے علاوہ مولاہ کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الزنوب زنوب لا تغفر الا بالعرفات بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو روز عرفہ کے علاوہ معاف ہی نہیں ہو سکتے دیکھیں کتنی بڑی عظمت ہے یعنی روز عرفہ کی اہمیت اس طریقے سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے کہ روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی دعا شب قدر میں قبول نہ ہوئی ہو شب قدر میں شب قدر میں اگر کسی انسان کی دعا قبول نہ ہوئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے انتظار کرے اور جب روز عرفہ کا دن آ جائے تو شب قدر میں جو کمی رہ گئی تھی وہ آج پوری ہو سکتی ہے اسے آج پوری کر لینی چاہیے ورنہ بدبخت یعنی بیڑھ لکھ ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں روز عرفہ بھی آئے اور وہ اپنے گناہ ماف نہ کروا سکے یہ بہت عجیب سا مسئلہ ہے چونکہ آج کا دن تو وہ ہے کہ ایسے ہے کہ آج ملنے پر تاجب نہیں ہونا چاہیے نہ ملنے پر تاجب ہوتا ہے آج کیوں نہیں ملا آج تو سب کے لیے کھلا ہوا تھا آج یا اور روز عرفہ کو شہب قدر سے ملا دیا گیا ہے یعنی کیا کہا گیا ہے یعنی یہ کہا گیا ہے کہ شہب قدر خود قرآن مجید سورہ قدر میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ وما ادراکما لائلت القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ لائلت القدر کیا ہے یعنی یہ بالکل ایک دم کھلا ہوا چیلینج ہے کہ انسان کے یہاں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لائلت القدر کی حقیقت کو سمجھ سکے درک کر سکے اور لائلت القدر میں جو حاصل نہیں ہوا ہے اس کے لیے انتظار کرے اور جب روز عرفہ آ جائے تو اس دن اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے یعنی دونوں کو ایک طرح سے ملایا جا رہا ہے کہ جیسے راتوں میں شب قدر کا کوئی جواب نہیں ہے جیسے دنوں میں روز عرفہ کا کوئی جواب نہیں ہے بنکل وہاں راتوں میں کوئی ویسی رات نہیں ہے یہاں دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے سبحان اللہ اتنا عظیم دن ہے کہ اس کے فضائل اس کی برکتیں انسان اگر حاصل کرنا چاہے تو وہ دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے بہت خود سبحان اللہ اب یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جب یہ ایسا دن ہے کہ گناہگار ماف ہو سکتے ہیں تو کیا کریں اس دن عامال کچھ ایسے ہیں جسے انجام دیا جائے زمانہ اور مکان جسے زمان اور مکان کہتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے ایک خاص وقت ہے ہمارے پاس اگر ہم اس میں دعا کرتے ہیں تو اس دعا کے قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس دعا کے مقابل کے جو ایسے ہی عام دنوں میں کی جاتی ہے اور ایسے ہی کوئی ایک متبرک مکان اگر اس مقام پر پہنچ کر ہم دعا کرتے ہیں تو وہاں دعا کے قبول ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن دعا کے جلدی قبول ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو انہی اعتبار سے انہی زمانوں میں سے ایک زمان ہے روز عرفہ یعنی یہ ایسا دن ہے کہ اس کو یوم المسئلہ ہی کہا گیا ہے یوم الدعا ہی کہا گیا ہے کہ یہ دعا کا دن ہے اور اس دن کے جو عامال روایات اور تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ روز عرفہ روزہ رکھنا چاہیے اچھا روزہ رکھنا چاہیے روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد غسل انجام دیں زہر کی نماز سے پہلے غسل کریں کہ غسل روز عرفہ کرتا ہوں قربتاً الاللہ یہ نیت کرنے کے بعد غسل کریں غسل کرنے کے بعد چونکہ زوال سے پہلے اور نماز زہر سے پہلے ہم نے یہ غسل کیا ہے تو پھر نماز زہر اور نماز عصر انجام دیں اور نماز زہر اور نماز عصر انجام دینے کے بعد دو رکھت نماز نماز روز عرفہ کی انجام دیں نماز عصر کے بعد دو رکھت نماز روز عرفہ کی پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ پہلی رکھت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کریں اور دوسری رکھت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کریں اور بالکل اسی طرح سے کہ جیسے صبح کی دو رکھت نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے اس نماز کو تمام کر دیں اور پھر چار رکھت نماز اور بھی بیان کی گئی ہے اگر وہ پڑھ سکتا ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو دو رکھت کر کے یعنی پہلے دو رکھت کی نیت کریں دو رکھت کی نیت کرنے کے بعد پہلی رکھت میں سورہ الحمد کے بعد پچاس مرتبہ ففٹی ٹائم کل ہو اللہ پڑھے دوسری رکھت میں بھی سورہ الحمد کے بعد ففٹی ٹائم کل ہو اللہ پڑھے دو رکھت جب تمام ہو جائے پھر اگلی دو رکھت بھی اسی طریقے سے انجام دیں تو یہ چار رکھت نماز جو بعد والی ہے کہ انہیں اگر نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم وہ پہلی والی دو رکھت نماز پڑھے اور دو رکھت نماز پڑھنے کے بعد وہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام جو زبان معصوم سے وارد ہوئی ہے اس دعائے عرفہ کی تلاوت کرے جی وہ بہت عظیم دعا ہے اس دعا میں امام حسین علیہ السلام نے خدا شناسی کے اعتبار سے بہت ہی بڑی تعلیم اور خود انسان کو اپنی ضرورت اور خود انسان کی خلقت کے بارے میں امام حسین علیہ السلام علیہ السلام نے انسان کو آگاہ کیا باخبر کیا ہے اس دعا کی ضرور تلاوت کرے جی روز عرفہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی ضرور تلاوت کرے اور اگر کرے تو بہت ہی اچھا ہے یعنی ہر صورت میں کرنی چاہیے اور اگر نہیں کر سکتا تو کم سے کم زیارت امام حسین علیہ السلام تو ضرور پڑھے یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام بھی پڑھنا ہے اور وقت نکال کر کے ہمیں دعا عرفہ بھی پڑھنی ہے لیکن اگر نہیں پڑھ سکتا کوئی وجہ ہے تو زیارت ضرور پڑھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ دعا پڑھے جو امام حسین علیہ السلام نے پڑھی تھی تو یہ کیا اسی مقام پہ پڑھی عرفات کے میدان میں جو کہا جاتا ہے حسین علیہ السلام نے اس دعا مبارکہ کو اسی میدان عرفات میں پڑھا اور کس انداز میں پڑھا کہ آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے آپ کے ہمراہ اور امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں خانہ خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں آنکھوں میں آسو عشق بھرے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کہ جنہیں نفس مطمئنہ کہا گیا ہے کس یقین اور اتمنان کے ساتھ اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں اور کیسی اس دعا کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ لیسا لقدائیہ دافے ولا لعتائیہ مانے تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس کے فینسلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور جس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا بے شک دیکھیں ان دو باتوں میں ان دو جملوں میں امام حسین علیہ السلام نے کتنی بڑی تعلیم انسانیت کے حوالے کر دی پہلے اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ وہ قادر مطلق ہے اس کا فینسلہ آٹل ہے اس کے فینسلے کے سامنے پوری دنیا بھی کچھ نہیں کر سکتی اس کے فینسلے کو روک نہیں سکتی جب اس بات کا یقین ہو جائے گا تو اس کی قدرت پر جب اتمنان پیدا ہو جائے گا تو اب دوسرے جملے میں یہ کہا جا رہا ہے لَيْوَلَا لِعْتَائِهِ مَانَي اور جب وہ عطا کرنے پہ آ جاتا ہے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا سبحان اللہ تو یہ اتنی بڑی عظمت ہے کہ دعا عرفہ کی تلاوت کریں اور سوچیں امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے دعا عرفہ کی تلاوت کی مالک تیرا کرم ہے تُو نے مجھے پیدا کیا اور پیدا کیا تو صحیح سلامت پیدا کیا مجھے کوئی بیماری دے کر پیدا نہیں کیا مالک تیرا کرم ہے کہ تُو نے مجھے پیدا کیا تو میری ہدایت بھی فرمائی میرے لیے کامیابی کہ وہ تمام راستے کھول دیئے کہ جن راستوں پر چل کر میں تیری بارگاہ میں سرخ روح ہو سکتا ہوں میں دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتا ہوں یہ کتنی بڑی تعلیم ہے کہ ان پر اگر انسان غور کرے تو انسان کے لیے دونوں جہان کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے بے شک یہی وجہ ہے کہ روز عرفات کے لیے مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالیب علیہ السلام نے یہی رشاد فرمایا کہ عرفات حرم اللہ کے دائرے سے الگ ایک میدان ہے خانہ کعبہ کا جو دائرہ ہے اس دائرے کے سے الگ ایک میدان ہے لہذا حجاجِ کرام جو حج کرنے کے لیے جو مہمانِ خدا بننے کے لیے حج میں جاتے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں لہذا انہیں چاہیے کہ وہ پہلے میدانِ عرفات میں جائیں دروازے پر رکیں اور دروازے پر رکنے کے بعد اپنی کوتاہی اپنی کمیوں کا اعتراف کریں اس دعا کے ذریعے سے اور اعتراف کرنے کے بعد یعنی انہیں خود یہ احساس ہو پہلے وہ معافی مانگے اور یہ اپنے آپ کو اس لائق بنا لے کہ گھر کے اندر داخل ہو سکے لہذا یہ سب اتنی بہترین تعلیمات ہیں کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد جب ادھر سے انسان جاتا ہے تو جس اعتبار سے جاتا ہے وہ چلا ہی جاتا ہے لیکن جب ادھر سے پلٹ کر آتا ہے تو واقعاً وہ ایک سچا اور اچھا مسلمان بن کر آتا ہے صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا کہنا چاہیں گے چونکہ ہم لوگ مسئلہ جیسے انڈیا میں ہم لوگ ہیں تو عربی میں اکثر یہ دعا پڑھتے ہیں یا پڑھ دی جاتی ہو تو ہم لوگ سن لیتے ہیں تو ترجمہ پر بھی خاص دھیان ہمیں دینا چاہیے ترجمہ پر دھیان دینا چاہیے بلکل دھیان دینا چاہیے لیکن اگر دھیان بھی نہیں دے رہے ہیں اگر اگر دھیان بھی دیکھیں بلکل دھیان دینا چاہیے ترجمہ پر دھیان دینا چاہیے اور اگر دھیان نہیں دے پا رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں پھر بھی ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے چونکہ یہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں تاہر زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کی ایک الگ ہی تاثیر ہوتی بے شک چلی آگا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں مختصر سے وقت میں تقریبا تقریبا ناظرین وہ تمام چیزیں آگا نے بیان کر دی جس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے اور جب کسی چیز کو ہم جان جاتے ہیں اور اس کے معرفت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جب عبادت ہوتی ہے تو اس میں خوش و خضو یعنی ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے پروگرام کا یہی مقصد تھا انشاءاللہ پھر حاضر ہوگی کسی اور پروگرام کے ساتھ فلحال اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ